آپ کی زندگی کے پچیس اہم ترین کام لسٹ بنانی ہے اہمیت کے اتبار سے پچیس کاموں کے لسٹ بنا لیں اب ان میں جو سب سے پہلے پانچ ہے نا ان کے اوپر پوری توجہ دیں اور باقی بیس کو دیکھنا بھی نہیں کیونکہ پیسہ وسائل اور وقت وہ بچے گا ہی نہیں ہاں جب وہ پہلے پانچ کام ہو جائیں اب باقی بیس کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں اور جب کوئی گول سامنے ہو آپ نے پورا فوکس اس کے اوپر کر دینا ہے باقی سب چیزیں بیک گراؤنڈ چلی جائیں گی وہ اہم ترین بن جائے گا آپ کی جتنی ڈسٹریکشنز ہیں موبائل فون ہے شو شرابہ ہے اس سب کی طرف سے نظریں ہٹا کر توجہ کے ساتھ پہلے اس کام کو دیکھیں اور وہ کام کرتے رہنا ہے جب تک کہ کام مکمل نہ ہو جائے ہم کیا کرتے ہیں جب تھک جاتے ہیں کام کو چھوڑ دیتے ہیں نہیں جب مکمل ہوگا تب اس کو چھوڑنا ہے امیر دکھائی دینے کے لالچ میں پیسہ برباد نہ کریں اگر آپ پانچ ہزار کا پرس والٹ لے لیتے ہیں لیکن اس میں رکھنے کے لیے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ پچاس روپے کا پرس والٹ لے لیں اور اس میں پانچ ہزار روپے رکھ لیں بلکہ رکھیں نہ اس کو انویسٹ کر رہے ہیں اپنی ذات پہ انویسٹمنٹ جاری رکھیں ذات پہ انویسٹمنٹ صرف پیسوں سے نہیں ہوتی بلکہ نئی کتابیں پڑھیں ٹریننگ کورسز کریں یوٹیوب بھری پڑھیں اور اس کے بعد تجربہ حاصل کریں قیمتی لوگوں کے درمیان بیٹھیں ان کی رائے سنیں خود اعتمادی ٹیم مینجمنٹ پرابلم سالونگ ڈسین میکنگ ایسی کتابیں پڑھیں ایک 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 ایسٹمنٹ ہے دی فوکس یور ایج عمر کی طرف زیادہ توجہ نہ دیں دیکھئے کامیابی 20 سے 30 سال کے درمیان بھی مل سکتی اور 30 سے 50 سال کے درمیان بھی جس طرف توجہ دینی ہے وہ مائنڈ سیٹ ہے کہ کس انداز سے آپ کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں یاد رکھیں یہ عمر ایج یہ صرف ایک ہنسہ ہے ڈیجٹ ہے اگر زندگی سنبھال کے گزاری ہونا انسان اتنی جلدی بوڑا نہیں ہوتا اور ہاں دن کا سب سے بہتری لمحہ وہ ہوتا ہے جب آپ دعا مانگ رہے ہوتا ہیں اپنے رب سے تو جب بھی یہ مشکل پریشانی تکلیف آ جائے اور یہ آئے گی تو دھنڈورہ پیٹنے کے بجائے اپنے رب کی وارگاہ میں عرض کریں حل ہو جائے گی سبر مل جائے گا اور ویسے بھی مرہم کی لالچ میں ہر کسی سے اپنی بات کر دینا یہ تو پرلے درجے کی نادانی ہے